موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام جاننا میرا حق ہے میں ہوں آپ کا حوض عبداللہ ملک آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ ہم آپ کے ساتھ ایک ایسے پرگرام لے کے آتے ہیں جس سے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ بطور شہری آپ کس طرح کر چیزوں کے مطلق جان سکتے ہیں اور یہ کون آپ کو حق دیتا ہے ہاں بلکل یہ صحیح آپ نے پوچھا اور صحیح کا یہ حق میں ہمارے دستور کا آرٹیکل نائٹین اے دیتا ہے کہ آپ یہ اپنی ریاست سے کوشن اٹھا سکیں یا کسی ادار سے پوچھ سکیں کہ آپ کی ریاست آپ کے لئے کیا کر رہی ہے اور وہ تمام معاملات ہم آپ کے ساتھ اپنے نالج کے ساتھ یہاں آگر بیٹھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں تاکہ آپ وہ چیزیں جان سکیں جو ابھی تک آپ کے ساتھ شہر نہیں گئی گئی ہیں اس لئے آج ہم ایک ایسے گیس کے ساتھ آپ کے ساتھ آئے ہیں جن کا تعلق یوت سے ہے جو سٹوڈنٹ بھی ہیں اور وہ یوت کے معاملات کو جانتے ہیں اس لئے کہ آج جب ہم یہاں بیٹھے ہیں تو اس کا ایک خاص مقصد ہے پرگرام کا وہ یہ ہے کہ پچھلے گزشت دینوں میں جس قسم کے حالات ہم نے اپنے ملک میں دیکھے دھنگا فساد ہوا لاٹی چار ہوا بلوا ہوا لوگوں نے جلاو گراؤ کیا ہم جانے کہ یہ یوت ہماری ہے جو بڑی ویبرنڈ یوت ہے پاکستان کی آبادی کا سکسی ٹو پرسنٹ پر مشتمل ہے تو وہ یوت بالاخر کس طرح مشتمل مشتہل ہو گئی اور اپنے ہاتھوں میں جاؤں ان کے ہاتھوں پر کتابیں ہونی چاہیئے تھیں بلے اور بیٹس ہونے چاہیئے تھیں پاہوں کے ساتھ فٹبال ہونے چاہیئے تھے کتابوں میں آتوں پر کتابیں ہونے چاہیئے کلم اور دوات ہونے چاہیئے تھی وہ یوت آج تشدد پر اتر آئی ہے اس کے کیا مزمرات ہیں یہ تمام کے تمام نویت کس حالات میں پہنچی کیوں پہنچی ان سبی باتوں پر ہم بات چیت کریں گے آج ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں بہت اور گیسٹ بہت اور ایکسپرنٹ موجود ہیں زہا عمجد زہا عمجد پجاب یورسٹی میں سوشل ورک دپارٹمنٹ کی سٹوڈنٹ ہیں اور وہ سوشل ورک ظاہرہ آپ جانتے ہیں کہ سوشل ورک سوشل سائنسز تعلق رکھتا ہے اور سوشل سائنسز جو انسان کی سماجیات سے محشت سے انسان کے کلچر سے رکھ رکھاؤ سے انسان کی عام زندگی سے یہ بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے اس لیے کہ اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سوشل سائنسز ہوتے ہیں اور سوشل سائنسز جسے ڈاکٹر نبض پر ہاتھ رکھتے ہیں تو یہ بھی لوگوں کی نبض کو جانتے ہیں زہا ویلکم ٹی دے شو کیا حال ہے آپ کا ٹھیک آپ ٹھیک ہیں آپ تو آپ پجاب یورسٹی کی سٹوڈنٹ ہیں ذرا اوچھا بولیے کہ ہمارے ناظرین جو دودھ رات پوری دنیا میں ہمیں دیکھ رہے ہیں تو وہ جان سکے کہ زہا کیا کہنا چاہتی ہے یوت کو تو بڑا ویلکم ٹھیک ہونا چاہیے تو آپ پجاب یورسٹی کی سٹوڈنٹ ہیں جو زہا جی زہا آج کی جو یوت ہے آپ ہمیں بتائیے کہ آپ اس کو کس سٹیج پر دیکھتی ہیں کیا جو یوت ہے وہ بڑی ذمہ دار یوت ہے وہ جو بکری یوت ہے یا وہ یوت ہے جس کی کوئی سمت نہیں ہے آپ کیا کہنا چاہیں گی آج کی یوت ذمہ دار اتنی ہی نہیں ہے سکسٹی پرسنٹ جو ہیں انہیں اپنی ذمہ داریاں کا احساس ہی نہیں ہے فورٹی پرسنٹ ہیں جو ذمہ دار ہیں لیکن انہیں مواقع نہیں ملتے اپنی ذمہ داریاں نبانے کے لیکن ہم نے دیکھا کہ جو آپ بھی تو خود جوت ہیں سٹوڈنٹ ہیں ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جو سٹوڈنٹ تھے ایکسٹریکرکلر ایکٹیوٹیز میں حصہ لیا کرتے تھے لیکن آپ جو سٹوڈنٹ ہیں ہم نے یہ دکھا کوئی جو ہمارے الہمبرہ میں پرگرامز ہوتے ہیں کوئی میوزک گروپ ہوں کوئی انٹرٹینمنٹ کے ہوں کوئی ڈراما میں ہوں کوئی کسی نے کتاب اٹھائی ہے کوئی پورٹری میں ہو کوئی ڈیبیٹ کر رہا ہو حالانکہ دیکھیں جتنی آج ہماری جو یوت کو سولتے ہیں ماضی میں نہیں تھی اس کے باوجود آپ لوگ پیچھے کیوں ہیں ہمیں آگے پڑھنے کے مواقع نہیں دیا جا رہے یوت جو ہے مواقع ہیں لیکن ہر چیز کے لیے آپ کو یا تو پھر کسی نہ کسی ریفرنس کی ضرورت پڑتی ہے کسی نہ کسی سپورٹ کے ساتھ یا آپ آگے جا سکتے ہیں اور اگر کوئی کریکلر ایکٹیوٹیز بھی کہا رہا ہے تو اس کے لیے بھی جو کچھ سپیسیفک لوگ ہیں سب بھی جا رہے ہیں دوہا جو ٹیلٹ ہوتا ہے وہ کسی بھی سہاروں کا سیوریوں کا متاج نہیں ہوتا وہ تو کہیں بھی اپنے کھارا جا سکتا ہے ٹیلنٹ جن کے پاس ہے ان میں سے کچھ لوگوں کو محاقع ملتے ہیں باقی سب کو نہیں مل سکتے کئیوں کے پاس اتنی وسائل ہی نہیں ہوتے کہ وہ اپنا ٹیلنٹ دکھا سکیں یہ جو آپ کا سبجیکٹ ہے یہ تو بڑا تہائی ایک قیمتی سبجیکٹ ہے مفیر سبجیکٹ ہے لوگوں کے دلوں کے بڑا قریب ہے تو آپ نہیں سمجھتی کہ آپ جیسے لوگ جو جو معاشرے میں ایک اہم اپنا رول ادا کر سکتے ہیں کیا وہ کر رہے ہیں یا وہ بھی اسی معاشرے کے حصے ہیں سب سے پہلے تو اس معاشرے میں اگاہی ہی نہیں ہے کسی چیز کی اور جو آپ سبجیکٹ کی بات کہہ رہے ہیں سبجیکٹ کی طرف بہت کام لوگ آتے ہیں وہ اس لیے نہیں آتے وہ کہتے ہیں اس سبجیکٹ کا اتنا آگے سکوپ نہیں ہے کیونکہ پاکستان میں اس چیز کے بارے میں کسی کا پتا ہی نہیں ہے دیکھیں اگاہی یہ یہ میں چاہد آپ کی اس بات سے اگرید نہ کروں اس لیے کہ اگاہی کیوں نہیں ہے دیکھیں آپ آپ کے ہاتھوں میں ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا آپ جو کہ کیمرے لے کے ہیں پھر اخبارات ہیں پھر ہمارا جو انٹرنیشنل میڈیا ہے یا ہمارا جو پرنٹ الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا ہے وہ تو بڑا وائبرنٹ ہے آپ کے پاس بہت سارے مواقع ہیں یا آپ ان مواقعے سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے یا آپ پھر آگے بڑھنے چاہتے ہم تو یہ کہیں گے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ بتائیے ہم آج کل جو ہے ہم وہ کرتے ہیں جو دوسرا کر رہا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں اگر اس نے اس فیڈ میں گیا ہم بھی اس فیڈ میں جائیں گے اگر اس نے اتنے جی پی اے لیا ہم نے سزادہ لینا ہے لوگ آج کل کمپیٹیشن میں گئے ہیں پڑھائی کی طرف کوئی نہیں جا رہا نہیں کیا آپ کیا مراد ہے کہ لوگ ڈگری کے پیچھے جاتے ہیں علم کے پیچھے نہیں جاتے ہیں یہ میں بتائیے کہ آپ چکے یوت ہیں اور ایک آپ فی میل ہیں تو کیا آپ سمجھتی کہ ہمارا معاشرہ سیف معاشرہ ہے اس دنیا میں یا آپ کو اپنے تفاتر رکھ جانے میں یا تعلیمی درد آنے میں کن کن مسائل کا سامنا پڑتا ہے وہ کون سی ایسی مشکلات ہیں جو آپ سمجھتی ہیں کہ اگر ان میں کمی آ جائے تو جو یوت ہے وہ آگے بڑھ سکتی ہے یوت میں وائس کو تو معاکہ دیے جاتے ہیں میکن گرلز کے لیے تھوڑی مشکل ہوتی ہے گرلز کو معاکہ دی جاتے ہیں سب سے پہلے تو ان کی فیملی کچھ لوگ کی فیملی نہیں آگے پیشتی لڑگیوں کو اور اگر وہ بھیج بھی دیں تو ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ اور ٹرانسپورٹیشن کے ساتھ انہیں جگہ جگہ حراست کیا جاتا ہے دیکھیں یہی تو ہم جو امارے پروگرام کا مقصد بھی یہ ہے کہ جاننا میں رہا کر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں آپ سے کہ جو آپ کے ایشیوز ہیں وہ آپ کن کو بچانا چاہتی ہیں حکومت کو بچانا چاہتی ہیں ماں کو بچانا چاہتی ہیں ادارے کو بچانا چاہتی ہیں استاد کو بچانا چاہتی ہیں پورے معاشرے کو بچانا چاہتی ہیں تاکہ آپ کے جو مسائل ہیں ان کو اڈریس کیا جائے آپ کیا کہنا چاہتی ہیں ہم اپنی کمیونٹی کو سب سے پہلے دیں گے کیونکہ ہم نے سب سے پہلے اپنے گھر سے نکلنا ہے کیونکہ لڑکی اپنے گھر سے نکلے گی تو آگے بڑھے گی سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کر رہے ہیں اس کے بعد جو ہمارے سوسائیٹی ہے جہاں پہ ہم رہتے ہیں وہ لوگ سمجھیں جہاں اگر لڑکی نکل رہی ہوتی ہے جو بیک ورڈ ایریاز کے ہیں وہ باتیں کرتے ہیں اس نے لڑکی کو یونیورسٹری پہ دیا اب وہ ان کے لڑکوں کے ساتھ پڑھے گی دیکھیں یہ سوچ تو زہا بڑی پرانی ہو گئی ہے ابھی بھی لوگوں کے بیک ورڈ ایریاز میں سوچ ہے اب دیکھیں اب میں تو شرمندگی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے پیچھے رہ گئے ہیں لیکن ابھی بھی کچھ ابھی بھی لڑکیاں بہت ایسی ہیں جو کہ بھی رہ گئی ہیں پیچھے صرف کہ یہ لڑکیاں یہ آگے کیسے جائے گی اس نے آگے جاگے گھر میں ہی رہنا ہے اس نے آگے شادی کر لینی ہے اس نے کیا کرنا باہر نکل کے اچھا یہ جو ایک concept ہے کہ آگے نہ پڑھایا جائے بچی یہ کیا ہم جو ہماری بچی ہیں ان کو بھوک سمجھتے ہیں یا ہمارے جو سماجی مسائل ہیں ان سے خوف زدہ ہو کر security کے مسائل ہیں وہ دیکھ کر ہم کہتے کہ نہیں جو کل بھی تو جانا آدھ بھیج دیا یہ سوچ کیوں والدین میں پائی جاتی ہے والدین میں اس لئے کہ جب آپ کے بھائی آپ کے باپ جو باہر نگلتے ہیں انہیں بھی دیکھتا ہے کہ یہاں باہر جو اے لڑکیاں safe نہیں رہتی ان کو ہر جگہاں حراس کیا جاتا ہے آفس میں کالیجز میں یونیورسٹریز میں یہاں تک سٹاپ پہ بھی گھڑیوں وہاں بھی انہیں حراس کیا جاتا ہے اور اب تو علمت اب محول اتنا ہو گیا کہ اب کسی کو انصاف تک نہیں ملتا کسی چیز کا اور اگر حراس کے لئے جائیں تو وہ انہیں پہلے حراس جہاں بھی جس چیز سے مدد مانگنے جاتے ہیں وہاں بھی انہیں زیادہ حراس کیا جاتا ہے یہ آپ کا جو جواب ہے نا یہ بات ہے یہ ناظرین بہت important ہے کہ ہمارے ہاں جو انصاف وحیہ کرنے والے آ رہے ہیں پولیس اور یہ میں نے اکثر دیکھا ہے چونکہ ہم سماج میں کام کرتے ہیں تو اکثر سے شکوہ کیا جاتا ہے کہ جو پولیس والے ہوتے ہیں جب آپ harassment کے خلاف ان کے پاس اپنی دادرسی کے لئے جاتے ہیں تو وہ خود بھی انہیں شکایات میں شامل ہو جاتے ہیں اس کا حصہ بن جاتے ہیں جس کے خلاف آپ شکایت کرنے آتے ہیں تو آپ یہ نہیں سمجھتی کہ آج کی جو ہماری female community ہے وہ بڑی طاقتور ہے اس نے اپنا حق لیا ہے کسی بھی شعبے میں آپ دیکھیں ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں میڈیا میں بڑی ہماری بچیاں آئی ہیں تو آپ نہیں سمجھتی کہ مواقع تو بہت سارے ہیں لیکن شاید ہمیں کسی نکسی سٹیج پہ ان کا تدارک نہیں ہے اگاہی نہیں ہے یا الحمالہ علم ہے اگاہی نہیں ہے جو ہیں لڑکیوں ان میں اور اگر جن میں اگاہی بھی ہے وہ آگے نہیں بڑھنا چاہتی ہیں کیونکہ ان کو ان کی فیملی نہیں آگے بڑھنے دیتی وہ انہیں کہتی ہیں کہ ہم اس ادارے میں جائیں گے تو ہمارے ساتھ یہ ہو جائے گا کیونکہ ان کی فیملی پیچھتے ہیں انہیں سپورٹ نہیں کر رہی ہوتی اگر جو جن کی فیملی نے سپورٹ کرتی ہے وہ لڑکیاں کچھ وہ آپ ہر فیلڈ میں ہیں ہر لڑکی ہر فیلڈ میں ہیں اچھا آپ سمجھتی ہیں کہ جو ہمارا تعلیمی نظام میں وہ یقصے ہیں یا وہ ہماری جو آج ہی ضروریات ہیں وہ ان کو پوری کر رہے ہیں پوری کر رہے ہیں لیکن تعلیمی نظام آج کل اتنا مہنگ ہے کہ آج کل جو ہے غریب عمام وہ بچوں کو صرف سکولوں میں تب تک بیچتی ہے جب تک اس کی فیس بیس روڈ ہے آگے وہ نہیں بیچتی کی فیس اتنی بھڑ گئی ہے پھر اس کے علاوہ ان کی بوکس ہر چیز کا تو وہ پھر کہتے ہیں سکولوں کے بعد بچیاں پڑھنے ہیں چھوڑ دیں نظری دیکھئے جو ہمارے ملک کے مسائل ہیں آج ہم نے ایک آپ کے سامنے ایک سٹوڈنٹ کے ساتھ اس لیے یہ تمام چیزیں شیئر کی ہیں کہ آپ یہ جان سکے کہ ہمارا جو یوت ہے اس کے جو بچے ہیں وہ کس سطح پر کھڑے ہیں ان کا جو انٹرلیکٹ ہے وہ کیا ان کے مسائل کیا ہیں کیا جو ریاست ہے ان کے مسائل کو اڈرس کر رہی ہے کی نہیں آہ یہ زواب میں یہ بتائیے گا کہ آپ کا چونکہ ایک سماجی سبجیکٹ ہے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی سماجی برائیاں پائی جاتی ہیں یا بہت ساری ایسی کپینز چلتی ہیں اس میں کیا آپ کا سبجیکٹ بہت سارا معاملہ ہو سکتا ہے مثلا جس طرح پولیو کے گائی کے لیے مہم چلتی ہے یا کوورڈ نائنٹین آیا تھا تو اس میں جو ہمارے سٹوڈنٹ نے بڑا کام کیا تھا تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو سوشل ورک کے بچے ہیں وہ سوسائیٹی کے بلڈنگ میں سوسائیٹی کی تعمیر کرنے میں سوسائیٹی کو گائی دینے میں اپنا کوئی کلیدی رول ادا کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں ہر فیلڈ میں ہر ایک چیز میں سوشل ورک کے جو بچے ہیں بلکہ یوت جو ہے وہ ہر ضروری نہیں ہے کہ صرف سوشل ورکرز ہی کر رہے ہیں ہماری یوت جو ہے وہ بھی ایک سنوائی ہے پورے ملک کا انہیں بھی کرنا چاہیے تو اگر یوت ہی کٹھی ہوگئے اگر ملک میں کچھ کرنا چاہے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا ہے یوت ہر کچھ کر سکتے ہیں کہ یوت اس ملکہ آگے فیوچر ہے تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو ہمارا جس نے یہ پروگرام کا نام بھی ہے ایک جاننا میرا حق ہے اور ہمارے آپ کو پتہ کہ قوانین بھی ہیں جس نے ہمارا پنجاب ٹرانسپرنٹسی اور رائٹ اور انفرمیشن ایکٹ ہے اس کے تحت جو پنجاب کے جتنے بھی محق میں ہیں ان سے آپ ایک تحریری درخواست کے ذریعے بہت ساری معلومات لے سکتے ہیں تو کیا آپ نے کبھی آپ کے ذہن میں کبھی آیا کہ ہم اس قانون کو استعمال کرتے ہوئے حکومت سے پوچھیں کہ ہمارے تعلیم پر کتنا بجٹ ہے کتنا وہ اٹلائز کرتی ہے ہیلتھ کا کتنا بجٹ ہے یا اور بہت سارے منصوبے امام کے لیے کیا ایسی اگائی ایسا شعور ایک عام طالب علم کے ذہن میں ہوتا ہے نہیں موشلی بچوں جو ہماری ہم جیسے ہیں انہیں نہیں بتاتا کہ ہمارے لیے ہی سب کچھ ہے اتنا ہمیں فسیلٹیٹ کیا جا رہا ہے اتنا کافی بچوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے لیے اتنی جو ہیں فسیلٹیز آ گئی ہیں کہ وہ ڈریکٹ حکومت سے بات کر سکتے ہیں یا کچھ بھی اچھا یہ بتائیے گا کہ مثلا جب آپ لوگ آپس میں بیٹھے تھے بطور ایک کمیونٹی سٹوڈنٹ کے طور پر آپ میل بھی ہوتے ہیں فیمل بھی ہوتے ہیں اس میں مختلف رنگ کے لوگ ہوتے ہیں نسل کے ہوتے ہیں مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں تو پھر آپ کیا سوچتے ہیں پاکستان کے متعلقے پاکستان کو کیسا ہونا چاہیے کرپشن فری ہونا چاہیے پاکستان میں امن ہونا چاہیے پاکستان میں خوشحالی ہونے چاہیے پاکستان آگے بڑھے تو آپ کے آپ لوگ کیا ڈسکس کرتے ہیں بطور یوت آپس میں اگر جیسے آپ کہہ رہے ہیں اگر ایسا پاکستان ہو جائے تو آئیڈیل پاکستان ہوگا اس کو بنانے کے لیے تو افرٹ کی جاتی ہے نا اس کو بنانے کے لیے ہمیں چھوٹے چھوٹے جگہوں سے کرپشن ہتم کرنا پڑے گی کیونکہ ہر چھوٹے دارے میں کرپشن ہے یہاں صرف بڑے لیول پر کرپشن نہیں ہر چھوٹے دارے میں کرپشن ہے اگر آپ نے کہیں وہ اپنے وہ کیا جس کے دیکھیں یہ بھی ایک کوششن ہوتا ہے نا دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خود اپنی حالت بدلنے کا دیکھیں ایک ایفرٹ کیے بغیر آپ کیسے خیال کر سکتے ہیں کہ یہ چیز آجائے پھر وہ کہتے ہیں جو اصلاح کا پہلو اگر آپ ایک سوچتے ہیں کہ جیسے میں نے اپنے انٹرم میں کہا ابھی وہ اس کا جواب بھی دے رہی ہیں کہ یہ چیزیں ہیں لیکن وہ کرنے کے لیے وہ لوگ آگے نہیں پڑھتے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسا ہی پاکستان ہو جو میں نے جیسے کہا تو پھر آپ کو بھی تو کچھ کرنا چاہیے نا جی کیا آپ کے ذہن میں کیا آئیڈیا کیا ہونا چاہیے سب سے پہلے ہمیں جو ہے نا اپنے اندر سے کمپیٹیشن ہتم کر کے علم سیکھنا چاہیے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کی دور نہیں لگی رہنے چاہیے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے اور ایک دوسرے کو ساتھ لے کے بڑھنا ہے یوت جو ہے ایک ساتھ چلے گی تو وہ پوری ملک کو بدل سکتی ہے دیکھیں ہمارے اس پرگرام کو کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں پاکستان میں بھی پاکستان کے باہر بھی بطور یوت چونکہ ہمیں وائیڈ اپ کرنے جا رہے ہیں اپنے پرگرام بطور یوت آپ اپنی یوت کو کیا میسیج دینا چاہیں گی کہ سب سے پہلے تو آپ اپنی مرضی سے اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اپنی مرضی سے اپنی فیلڈ سیلیکٹ کریں کہ آپ نے یہ کرنا ہے بننا ہے تو ڈوکٹر ہی بننا ہے نہیں ڈوکٹر ہی بننا اگر آپ کا انٹرسٹ نہیں آپ کچھ اور کریں جس چیز میں آپ کا انٹرسٹ رہے کیونکہ آپ جو چیز سا کریں گے وہ اس چیز میں آپ کامیاب بھی ہوں گے اور آپ کا اس میں دل بھی لگے گا یہ جو آپ دوسروں کے کہنے پر کرتے ہیں وہ صرف آپ جو بھی کرتے ہیں وہ آپ کا دل نہیں کرتا بس آپ کار رہے ہوتے ہیں ساتھ بہت شکریہ زہا اچھا زہا نے بڑی ایک اپورٹن بات کی کہ کبھی بھی لکیر کے فقیر نہیں ہونے چاہیے اور لکیر کو نہیں پیٹنے چاہیے کسی کا مو لال لے کے اپنا نہیں کرنا چاہیے ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ اپنا ذہن سے سوچیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کو کونسی فیل سوٹ کرتے ہیں آپ کا اپٹیچوڈ کیا ہے یہ نہیں ہے کہ لوگ ڈاکٹر بنے ہیں دھڑا 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 بنتے جائیں لوگ جینے ہیں آپ دھڑا 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 جینے ہیں لوگ کمپیٹر سائنس میں جانے دھڑا دھڑا جائیں ہر شخص کا اپنا ایک انٹریجنس کا لیول ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ ایک سٹوڈنٹ کے ساتھ ہم نے بیٹھ کر کومنسی بات کی کومنسی مسائل بات کی کومنسی بیگی ہے آپ جان سکیں کہ ہمارے جو ملک کے مسائل ہیں اس میں ایک عام سٹوڈنٹ جس سے اگر بات کی جائے جس کے ساتھ مسائل رکھے جائے تو وہ ان چیزوں کو کیسے کمیونکیٹ کرتا ہے کیسے کہتا ہے کسی سادگی کے ساتھ کیسے پچیدگیوں میں نہیں جاتا یا بہت سارے شکر شکایت نہیں کرتا لیکن اپنی بات کرتا ہے پاکستان کی بات کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے جو طالب علم ہیں جو یوت ہیں وہ بری وائبرانٹ ہے بات کی چیز کیسے کسی کے کسی کے کسی چیز کا ہے کہ مسائل کی کمی ہے ایکول ڈسٹریبیشن نہیں ہے مواقع کم ہے تو حکومت کو چاہیے کہ جو معاشرے میں ریسپیز ہیں ان کو بتانے کی ضرورت ہے مصد سٹوڈنٹ ہیں ٹیچر ہیں وائش ہنسر ہیں رائٹر ہیں انٹرلیکٹ ہیں پوئٹس ہیں فلم میکر ہیں ڈراما میکر ہیں میوزک ہدایتکار ہیں یہ معاشرے کی تعمیر کرنے والے جیسے ہانڈی بنانے کی ریسپیز ہوتی ہیں یہ معاشرے کی ریسپیز ہیں تو جب تک ان کو آپ آن بورڈ نہیں کریں گے تو پاکستان میں جو مسائل کے حل کا تدارک ہے یا سباجی برائیوں کے خاتم ہے پوسیبل ہی نہیں ہے انشاءاللہ پھر رہوں گے آپ کے سامنے ایک نئے پروگرم کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے بیزبان عبداللہ ملک کو اجازت دیجئے پاکستان پہندہ باد